میں نے چوس لیا ہے زندگی دینے والے کی مرضی ہوئی تو یہ بچ جائے گا سمدھو سمدھو زندہ ہے میرا لال زندہ ہے جبرو تم نے میرے بچے کو موت کے موں سے بچا دیا تم نے اچھا کیا کہ سام کے دستہی سے میرے پاس لے آئے نہیں تو اس کا دسہ پانی نہیں مانگتا پر یہ تو بتاؤ اسے سام نے دسہ کہاں تھا پرانے جنگل میں کھنڈر کے پاس ہم وہاں لگنیاں کاٹنے گئے تھی بس مہین سمجھ گیا جبرو میں تمہارا صلاح تو نہیں دے سکتا مگر پر بھی مجھے میرا صلاح مل گیا بس اب تم جاؤ جاؤ شیشناک جو ایک ہزار سال کے بعد اپنی جون بدل لیتا ہے مجھے پہلے ہی شباہ تھا اس خندر میں شیشناک ضرور ہوگا میں کہتی ہوں دام چون نہیں لیے تم نے گھر میں پہلے ہی اناس کا دانا نہیں اور تم چلے ہاتم کی قبر پر لات مار دیں میں تو کارون کے خزانے پر ہاتھ مارنے چلا ہوں پگلی شیشناک مل گیا تو اتنی دولت مل جائے گی کہ تیرے پوتے بھی کھائیں تو ختم نہ شیشناک زمین میں دبے وے خزانوں کا رخوالہ ہوتا ہے شیشناک شیشناک کی تلاش میں تمہارے بال چاندی ہو جائیں گے پر خزانہ نہیں ملے گا ملے گا لگن سچی ہو انسان سمندر کی تیسے بھی موٹی نکال لاتا ہے ملے گا ملے گا موسیقی 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 آڑی تیرے چھی راہ جگ کی قدم قدم پر سوگ آگے آگے خوشیاں بھاگے پیچھے پیچھے لوگ پیچھے پیچھے لوگ روت روت رنگ بدلتا میلا نہ تیرا نہ میرا ہے ایمان کرے کس بات پہ مورک جوگی والا تیرے روت روت رنگ بدلتا میلا اس میلے کی ریت انوکھی مانگے پھول تو آگ ملے باہر قسمت انسانوں کے دیس میں ہم کون آگ ملے ان زہری ناغوں کے پیچھے ان زہری ناغوں کے پیچھے جانے کون سپیرا ہے روت روت رنگ بدلتا میلا ایمان کرے کس بات پہ مورک جوگی والا جوگی والا پھیرا ہے روت روت رنگ بدلتا میلا موسیقی پل بھر کی یہ گہما گہمی دل میں دکھ بھر دیتی ہے موسیقی آپ اس میں جو ملنا چاہے دور انہیں کر دیتی ہے رہزن بن کر اس دنیا نے رہزن بن کر اس دنیا نے سب راہوں کو گھیرا ہے روت روت رنگ بدلتا میلا نہ تیرا نہ میرا ہے ایمان کرے کس بات پہ مورک جوگی والا پھیرا ہے روت روت رنگ بدلتا بدلتا موسیقا 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 موسیقی موسیقی ہت جاؤ میں تم سے نہ بولوں رے ہت جاؤ میں تم سے نہ بولوں کہتا چھیڑ ستائے شرم نہیں آئے میں تم سے نہ بولوں رے ہت جاؤ میں تم سے نہ بولوں موسیقی 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 تم یوں شرماؤں اچھوئی موئی بن کے میں سمٹ ہی جاؤں تم جب دیکھو تو میں یوں شرماؤں اچھوئی موئی بن کے میں سمٹ ہی جاؤں گوری سے پیار جاتائے شرم نہیں آئے میں تم سے نہ بولوں رے ہت جاؤں کاہی تھا چھے دے ستائے شرم نہیں آئے میں تم سے نہ بولوں رے ہت جاؤں میں تم سے نہ بولوں سنوبر موسیقی 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 سزا مل گئی بیگم تمہارا دل تو پتھر کا بنا ہو رہا ہے تمہیں تو اس ضریب سے خداواستے کا بہن ہے شیشناگ اس کے لئے ساری زندگی جنگلوں کی خانشان بڑھا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو یہ کسی بھلے گھر کا لگتا ہے اسے میری آنکھوں سے دیکھ کہ شیشناگ جس نے حضار تھال کے بعد اپنی جون بدل لیا لیکن اسے ہوا کیا ہے یہ ایک دلے سکر پڑا تھا یہ نواب حسمت خان کی حویلی میں جا چھپا بڑی مشکل سے کابو آیا سامن کو میں نے اتنات کی طرح پالا ہے اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میری کمر ٹھوٹ جائے گا آئیے آئیے حکیم صاحب سامن بہت دیر سے بے ہوش پڑا ہے دماغ کو سطنہ پہنچا ہے لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں ابھی ٹھیک ہو جائیں گے خدا کے لئے اس پر رحم کرو اس پر رحم کر کے اپنے ارمانوں کا خون کرو تم چاہتی ہو برسوں کی محنت کے بعد ملی ہوئی خزانے کی کنجیوں اپنے ہاتھوں سے با دوں یہ خزانے کی کنجی نہیں کسی کے اندھیرے گھر کا چراغ ہے جبرو ابھی پتا چل جائے گا اگر یہ انسان ہوا تو اس سام کا ایک ہی وارے سے ختم کر لے گا اور اگر یہ سام مر گیا تو اپنے بارے نیارے ہو جائے نہیں نہیں خدا کے غزب سے ڈڑو جبرو انسان ہو کر ایک انسان کی زندگی سے نہ کھیلو کسی بے گناہ کی جان کے بدلے ملی ہوئی دولت سے کنگان رہنا اچھا ہے تمہیں لالت نے اندھا کر دیا ہے ساپوں کا زہر چوس چوس کر تم خود بھی ایک زہری ساپ بن چکے ہو یہ دولت ہمیں ناغ بن کر ڈس لے گی ہم برباد ہو جائیں گے ہم مالا مال ہو جائیں گے اس جھومپڑی کے جگہ شامدار محل ہوگا خدمت کے لئے نوکت جا کر ہوں گے انچی تھوڑوں کے بجاہ ریشمی لباس ہوگا ریشمی لباس اور محل سب کچھ یہ ہی رہ جائے گا انسان کے ساتھ صرف اس کی بلائی جائے گی مجھے تمہاری نصیتوں کو ضرورت نہیں میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہٹ جاؤ موسیقی اس دوائی سے اچھے اچھوں کے ہوش چھکانے آ جاتے ہیں موسیقی موسیقی ساون تم نے ایک بے گناہ کو مار ڈالا دولت کی حوث نے تمہیں حیوان بنا دیا تم نے کسی ماں کی گود اجاڑ دی تم نے کسی باکی آنکھوں سے نور چین لیا اب بتاؤں اب بتاؤں وہ محل کہاں گئے وہ نوکر کہاں مر گئے وہ ریشمی لباس کیا ہوئے کسی ملنتی موسیقی 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 ماں سامن یہ اکیلے میں کس سے باتیں کر رہے تھے کسی سے بھی نہیں ابھی اب یہ کوئل کو گئی تھی سنا شاید اپنے ساتھی سے بچھڑ گئی ہے سنیاں جی کو ڈھونڈنے چلی پھر میں گن بن کے پیاں کو ڈھونڈنے چلی جو گن بن کے سنیاں جی کو ڈھونڈنے چلی گلی گلی جو گن بن کے پیاں چلی جو گن بن کے موسیقی ایسا مجھ سے بچھڑ گیا میرا جنم جنم کا ساتھی ایسا مجھ سے بچھڑ گیا میرا جنم جنم کا ساتھی ٹوٹ گئی اپنا کی ڈالی ٹوٹ گئی اپنا کی ڈالی پھر اٹھ گئے باتی اور اٹھ گئے باراتی بیرہا کی آگ میں جلی پھر میں گلی گلی جو گن بن کے پیاں پھر گھنڈنے چلی جو گن بن کے موسیقی 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 پیا پھوزنگ نے تھی جو بن بن کے ایسے لگتے ہیں جیسے کہ نواب تاب ہوں ذرا ادھر ہٹنا جو صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے چل چل جگنو چھوڑا ایسو کے مونے ہی لگتے چل آجر چھوڑا نا بڑی گرم ہے حضور ستار ناغن ہے ناغن بڑے زلیل ہیں اس شہر کے لوگ ہاں جی اب میں یہاں ایک پل بھی نہیں رہوں گا تو کیا مجھے بھی چھوڑ جاؤ گی ایسا غضب نہ کرنا تمہارے بغیر ایس جگنو کا دیا ہمیشہ کے لئے گل ہو جائے گا لیکن تمہارے ساتھ رہ کر بھی میرا کھویا ہوا اجالا مجھے ابھی نہیں ملے گا اجالا ہمیشہ تمہیں میری پسم میرا سینہ چیر کر دیکھو جگر چھلنی ہے دل گھبرا رہا ہے لیکن تمہیں میرے دل کا حال معلوم نہیں جو بچپن سے کسی کی یاد میں تڑپ رہا ہے میں بھوک سے مر جاؤں گی لیکن اب بازار میں بکنے نہیں جاؤں گی بادل اسی ہر قیمت پر خریدے گا لیکن کیا وہ بک جائے گی کیوں نہیں بکے گی حضور دنیا میں وہ کونسی چیز ہے جو طولت سے نہیں مل سکتی طولت سے دل نہیں ملتا اور سک کچھ مل جاتا ہے آپ دل گردوں کے پھیر میں نے پڑیئے سرکار آپ نے اس کا جسم حاصل کر لیا تو وہ دل چھوپڑے میں نہیں چھوڑائے گی کیوں دلے شیر نواب زدہ بادل سے کیا ٹکر لے گا جی کہاں تینکوں کا پنجرہ اور کہاں سونے کا جال ہم یہ جال آج ہی پھینکیں گے جو پھینکیں گے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ میرے دل کی پیاس نہیں بسی میں تم صرف تم ہی کو خریب نہیں آیا لیکن یہاں ذرا جوہر کے بدلے عزت کا بیوپار نہیں ہوتا یہ تو یہ خریب کا جھوپڑا ہے یہ گنتا جھوپڑا تمہارا مقام نہیں تمہاری جگہ میری شندار حویلی ہے تم کیچڑ میں پڑا ہوا پھول ہو کوئل جسے سنہری گلدان کی زینت ہونا چاہیے سنہرے گلدانوں کی پھول بھی ایک دن نالی میں پھیکتی جاتے ہیں مگر کیچڑ میں رہ کر بھی کچھ پھول کمل کی طرح بیداغ اور انمول ہوتے ہیں میں تمہیں ہر مول پر خریدنے کو تیار ہوں کوئل کوئی اور دروازہ دیکھو سوداگر کوئل تو مدت ہوئی بگ چکی تم تو ہر روز بگتی ہو سینکڑوں رہ گیروں کے سامنے اپنی جوانی کی ایک ایک عدا کیا کچھ نہیں بیجتی بولو کیا چاہیے اس کی پوجہ تو محلوں میں ہوتی ہے جھومپڑوں میں نہیں کسی غریب کو نیلام کا ماننا سمجھنا پرنا پچھتا ہوگے مجھے چھکرا کر اپنی تباہی کو آواز نہ دو کوئل مت بھولو کہ میں نواب ہشمتخا کا بتیجہ ہوں اور تم ایک معمولی ناچنے والی بھیکارن یہ بھیکارن بھی تم جیسے شیطانوں کیلئے زہریلی ناغن بن سکتی زندگی کی خیر چاہتے ہو تو دور ہو جو یہاں سے بہت اچھا یہ 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 یہاں کیوں آیا تھا مجھے خرید نہیں آئیم، تم رید میں، اس کا بھی نہیں کی یہ مجان، ٹھر جاؤ، میں اس کا خون کی جاؤں گا رہنے دو جگنو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ساون، ساون، یہ لو اپنا رباب، میں نے دربان سے اتروایا ہے میرا رباب، یہی وہ منحوس رباب ہے قصور اس کا نہیں، میرا تھا قصور اس کا ہے نہ تمہارا، بلکہ میری بسمت کا ہے خیر اس جانے دو، آج پھر وہی دھن چھیڑو جو تم اکثر بجائے کرتے ہو جسے سن کر میرا دن ناسنے دکھتا ہے، بجاؤ بھی ساون میرا جل ہی جاتا، ساون بادل کہیں اور دجلی کہیں، ساری حویلی چھان ڈالی، تم یہاں چھنک رہی ہو میں کہیں بھی رہوں، تم کار ہوتے ہو پوچھنے والے یہ اپنی امی سے پوچھو، جس نے مجھے تمہارے لئے پسند کیا پسند کیا ہے، کبھی آئنگ نے اپنی سورت بھی دیکھی ہے ساون سے لاکھ درجے بہتر ہے جس کی انگلیاں صرف رباب کی تاروں سے کھیلنا جانتا تلواروں کی جھنکار اس نے نہیں سنی بادل، میں ساون کی برائی کبھی نہیں سن سکتی میں بھی اپنی منگیتر کو کسی گھر کی تنہائی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا تمہیں یہ دیکھنے کے لیے بولایا کس نے تا، چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ یہ کون تھا سنوبر؟ تم بادل کو نہیں چانتے بادل؟ اوہ، ہاں، بادل نجھ سے گرنے کے بعد میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ امی نے اسے بہت سرچڑا رکھا ہے سنوبر کی باتوں پر نہ جاؤ بادل ابھی اس میں بچپنا ہے بچپنا؟ ساون کے لیے شاہد کا گھونڈ اور میرے لیے زہر کا پیالہ ساون کے سامنے میں اپنی تحرم پرداشت نہیں کر سکتا معلوم ہوتا ہے بھرکردان نے پھر کوئی نیا شگوفہ کھلایا ہے؟ جی ہاں، کسور تو میرے ہی بھتیجے کا نکلے گا اور وہ بوس خورا کیسے آپ کا سنگا بیٹا ہے نا جانے کس گندے تالاب کی مچھلی بیگم، ساون یتیم ہے تو کیا ہوگا؟ ہم نے اسے اپنی اولاد کی طرح پانا دیکھ لینا، ایک دن وہ ہمارے خاندار کا نام روشن کرے گا یوں کہیے کہ کالک ملے گا آپ کی صفیت بالوں پر میں آپ سے کہے دیتی ہوں کہ میں بادل کا رشتہ سنوبر سے تیہ کر چکی ہوں رشتہ کوئی کھیل نہیں ہے بیگم، عمر بھر کا سوڈا ہے سنوبر کا رشتہ اسی سے ہوگا جسے وہ چاہے گی مجھے بادل کی صورت سے نفرت ہے لیکن تمہاری امی نے مجبور کیا تو محبت کسی مجبوری کی بروا نہیں کرتی میں تمہاری ہوں ساو، صرف تمہاری تم میری زندگی کے آسمان پر سب سے روشن ستارہ ہوں ستارے ٹوٹ پی جایا کرتے ہیں سنوبر لاکھوں ستاروں میں سے ایک ہی تو چنا ہے نہیں کیا میری قسمت میں یہ بھی نہیں قسمت کے کھیل بڑے نرالے ہوتے ہیں سنوبر یہ کسی کو پھول باردیت کو کٹے ہیں سندگی کے سفر میں ساتھ ہی ملتے بھی ہیں اور چھڑ بھی جاتے ہیں ہم بچھڑنے کیل نہیں ملے تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو ساور؟ کیا تم نے میری دل کی دھڑکنوں میں اپنا نامے ہی سنا؟ میری آنکھوں میں اپنی صورت نہیں دیکھی آنکھیں موسیقی 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 دیکھا گلابو گبرو اپنے ہنور میں اب پکا استاد ہو گیا مجھے یہ دھندہ اچھا نہیں لگتا کالے پیلے ساپوں کا دھندہ میں چاہتی ہوں ہمارا گبرو پڑھ لکھ کر نواب حشمت خان کا دیوان بن جائے کہتی کہ شیش مل جائے سارے دلت دردور ہو جائے شیش ناگ چل گبرو موسیقی 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 دن یہ گزاروں کیسے کتنا بتا جا دن یہ گزاروں کیسے کتنا بتا جا اب کے سامن تو سجن گھر آ جا اب کے سامن تو سجن گھر آ جا پچھڑ گیا ہو جس کا ساتھی پچھڑ گیا ہو جس کا ساتھی غم کاندھیرا میرے من سے مٹا جا غم کاندھیرا میرے من سے مٹا جا غم کے سامن تو سجن کھر آجا غم کے سامن تو سجن کھر آجا یاد جو آئے دن پچھ پن کے روئے نینہ مجھ برہن کے روئے نینہ مجھ برہن کے ترس گئی ہو موے درس دکھا جا ترس گئی ہو رس دکھا جا غم کے سامن تو سجن کھر آجا غم کے سامن تو سجن کھر آجا غم کے سامن کھر آجا سجن کھر آجا خم کے سامن کھر آجا سجن کھر آجا غم مجھے یہ بیوکت کی راغنی اچھی نہیں لگتی یہ بیوکت کی راغنی نہیں یہ میرے ٹوٹے پھوٹے دل کی پکار ہے سوچو تو محبت ہے سمجھو تو فتانہ ہے جگنو آخر یوں رات دن سوک منانے کا کیا مقصد دیکھو نا جب سے ہم نے ناتنے گانا چھوڑا ہے دورپت راگل آپ نے لگی ہے تم فکر نہ کرو جگنو میں تمہیں بھوک سے نہیں مرنے دوں گے میرے دادا نے جنگل میں خزانہ دفن کیا تھا ہم اسے کل ہی ڈھونے چلیں تمہیں تو خزانے کی فکر ہے اور مجھے دانے کی فکر ہے میرا بیو اب تو یہ قدم بھی نہیں چلا جاتا چلو گے نہیں تو خزانہ کیسے ملے گا اہے بگلی خزانہ اپنے قسمت میں بلا گا ہے خزانہ ضرور ملے گا جگنو تم یہی دھر کرو میں بھی پتہ لگا کر آسکتا ہم میں اتنا بے قد نہیں کوئن کہ تم مجھے خزانے کا جھانسہ دے کر یہاں اکیلا چھوڑ جانا چاہتی ہوں کوئل تم اگر میرا ساتھ چھوڑ دیں تو یاد اکھنا میں ان پتھنوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر جاؤں گا اور بعد میں ان پتھنوں سے یہ آواز آئے گی کہ کوئل 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 مجھے جبنو جلتی آؤں کون ہے؟ کیا ہے؟ جلتی آؤں خزانہ مل گیا خزانہ مل گیا خزانہ مل گیا خزانہ اس پتھر کی نیتی ہے یہ ہٹے گا کیا ہے؟ اس کی فکر نہ کرو یہ تو میرے باریات کا کام ہے جبنو ہٹو کیا ہے؟ ہٹو 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 دینے والے نے چپر پھاڑ کر اتنا دے دیا ہے کہ جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا پر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب ہمیں سے خرچ کیسے کریں گے اور کہاں کریں گے پر کیوں کریں گے خدانہ دیکھتے ہی کرنے لگے نا آسمان کی باتیں نہیں دولت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے جبنو آج تمہاری تو کل کسی اور کی ہو جائے کسی کے باپ کی دولت کے ہم ہیں اور دولت ہماری ہے اب اس دولت سے میں خوب دولت کماؤں گا مالدار بن جاؤں گا اور بادشاہ بن جاؤں گا سنا نہیں تم نے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں سنو اس جواب کی بچے کو اس کے باپ کو اس کے دادا کو اس کے پردادا کو بلکہ ساتھوں پشت کو لوگا رکھ لوں گا اب یہ خنجر میرے دل کی بیاس پوچھائے گا کوئل میری نہیں تو وہ کسی کے لئے بھی زندہ نہیں رہ سکتی میں اس کی سریلی آواز اور گھنگروں کی جنکار کو ہمیشہ کے لئے بند کر دوں گا یہ ظلم نہ کیجئے حضور کوئل آج بھی آپ کی ہو سکتی ہے میری ہو سکتی ہے آپ کی پوچھائے tendencies آپ کی پوچھائے exactement آپ کی پوچھائے ہیں آپ کی پوچھائے سے دیکھنے طراح جا ایسے ہیں ہمارے پاں دباں پاں دباں اید تم اجاہی جا ستوں تم نے بول دیا ہے کنیزم کو بلا؟ کنیزم کنیزم خدام کل ہے مجھے مجھے موسیقی 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 ہم تمہاری جان نکال لیں گے اچھا جان نہ نکالو یہ دولتا دہرو جان یہ لیتے ہو ان سے ایک صندوق سا شرک نہیں ہوگا بھرارا کھا وہ پھر لے لو موسیقی 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 بان نینوں کے سینے پہ ماروں گی میں بان نینوں کے سینے پہ ماروں گی میں سب کو اپنی اداوں پہ ماروں گی میں بان نینوں کے سینے پہ ماروں گی میں موسیقی 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 ہم تمہارے جذبات کی قدر کرتے ہیں تمہیں حویلی میں رہنے کی اجازت ہے شکریہ آخر کی نا وہی عوط والی بات بھلا ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا اپنی طولت مانگی ہوتی تو ہم اس سے بھی بڑی حویلی بنوالے تھے تم نہیں سمجھتے جبنو مجھے نواب کے بیٹے پر شبہ ہے شبہ? کس بات کا جیسے وہ میرا بچھڑا و ساتھی ہے نہ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی میرے دل میں خوب سے اٹھنے لگی ہے اس خوب کو اپنے دل میں ہی دبا رہنے دو کوئل کہیں یہ وبا بن کر میری محبت کا گلہ نہ دبا دے وہی گہرے گہرے کالی آنکھیں اور میں وہی نرالی سی چمک اگل نہ بنو کوئل وہ بھیکاریوں کا ساتھی نہیں ہے وہ نواب کا بیٹھا ہے نواب کا میں معلوم کر کے رہوں گی تم یہاں کیا کر رہی ہو کچھ نہیں ایک چیز کھو گئی ہے اسے ڈھونڈ رہی تھی کیا کھو گیا ہے تمہارا ایک ہار تھا میرے گلے میں وہ تو تم پہنے ہوئے ہو یہ نہیں وہ دوسرا تھا ویسا ہار تو بڑی قسموں سے ملتا ہے لیکن تمہارا ہار یہاں کیسے آ سکتا ہے بڑے کمرے میں گرا ہوگا جہاں تم ناچ رہی تھی ہر جگہ گھونڈا کہیں بھی نہیں ملا سوچا شاید یہاں ہو یہ حویلی ہے ہی عجیب یہاں آ کر آدمی پھول پھولئیوں میں پڑ جاتا ہے اب تم جا ہو کسی نے رات کے اندھیرے میں تمہیں میرے پاس دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی ہمیں شیش ناز نہیں ملے گا بابا اتنی جلدی گبرا گئے مجھے نہیں دیکھتے جس کی ساری زندگی جنگل کی خاک اڑاتے گزریے میرا مطلب تھا بستی کی طرف چل کر دو چار پیسے کمالے تھے وہنہ ماں بگڑے گی اچھا تو یہیں چھے میں ابھی آتا ہوں سنوبر 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 مگر تمہیں اس سے کیا کچھ نہیں چلو 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 چھو دا مجھے اتنی بے جینی کس سے ملنے جا رہی ہو تمہیں سے کیا بادل میں نے اتنی زندگی کا ساتھی چل لیا ہے مجھے تم سے کوئی واستہ نہیں اور بگو غصے میں جب یہ ناغن سی لٹ پھول سے جہرے پر مچلتی ہے تو کتنی بھری لگتی ہے بگ تمیز ہائے اللہ یہ کیا کر رہے ہو ساون تلوار کی مشک ہو سکتا ہے کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے تمہیں بادل کا شکر گزار ہونا چاہیے بادل دینگیں مارنا تو اس کی عادت ہے تمہیں بادل سے اتنی نفرت کیوں ہے نفرت اور محبت اپنے بس میں نہیں ہوتی یہ تو بس ہو جاتی ہے تمہیں بار بار میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے سنوبر ساون یہ تمہیں کیا ہو گیا ساون تم اتنے بدل کیوں گئے ہو اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں تم سمجھتے کیوں نہیں ہو سنوبر ساون اگ مجھ سے کوئی خدم سنوبر یہ کیا نواشہ ہو رہا ہے دے غیرت کے حیاء جس بطر کو ہم نے زمانے کی ٹھوکر میں پڑا پایا تھا تو اس کے قدموں پر اپنا سر رکھ رہی ہے ہماری عزت کا جناسہ نکالنے سے پہلے تم مر کیوں نہ گئی امی جان تم چپ رہو نمک حرام ہم نے تمہیں اولاد کی طرح اس لیے نہیں پالا تھا کیا ستین کے سامپ بن کر ہمیں ڈس لو جس حویلی کی گوچھ میں پل کر تم جوان ہوئے اسی کی جڑے ہلانے لگو یاد رکھو سنوبر کی شادی بادل سے تیہ ہو چکی ہے امی چل دور کو یہاں سے آج کے بعد اس کمرے میں قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا امی بیتا گوچھ میں بہت اولاد کیا ہوں لگر کیا میں سنوبر کو بتا دوں کیا اس کا ساون روٹی کھا لے میرے لان ماں کیا بات ہے بیٹا بیٹا نہیں نہیں تم میری ماں نہیں یہ میرا خدم یہ کیجئے آج کیا ہو گیا ہے میری چاند جب سے سنوبر کا نام سنا ہے میں پاگل سا ہو گیا ہوں پاگل سا ہو گیا ہوں نہیں نہیں ایسی باتیں نہ کر گبرو تم ماں کے دل کو نہیں جانتا میں تیرے لیے اور روٹی لاتی ہوں میں نے کہا سنتے ہو گبرو کے زہر کا اثر دور ہو رہا ہے وہ بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے اچھا ہے ٹھیک ہو کر اپنے گھر چلا جائے ہمیں اس کا فائدہ ہی کیا ہے تم تو ہر بات میں فائدہ ہی سوچتے ہو نہ جانے بنانے والے نے تمہیں کس مٹی سے بنایا ہے میری مٹی میں شیشناک کا زہر ملا ہوا ہے سمجھیں مجھے تو سچ مچ گبرو سے پیار ہو گیا تھا میں تو اسے اپنی ہی اولاد سمجھ بیٹھی تھی یہ تمہاری بھول تھی دوسروں کے چراغ سے روشنی مانگنے والے ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے میں اندھیرے میں بھٹکتا ہوں مجھے کیا ہو گیا ہے یہ سنو پر کون ہے تمہاری آنکھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پند کر دیں ساون تمہاری یہ حمد میرے فتیجے پر تلوار بٹھاتے تمہیں شرم نہیں آئی لڑنے دو بیگم آج یہ فیصلہ بھی ہو جائے کہ دونوں میں اچھا تلوار بات کون ہے مانا کہ ساون کی رگوں میں ہمارا خون نہیں لیکن ساوت اور بہادرے بھی کسی کی میراست نہیں مانا کہ ساون مانا کہ ساون مانا کہ ساون مانا کہ سے ساہا ہے مانا کہ ساون تمہاری حرکتیں ہم سے پوشیدہ نہ تھیں لیکن تمہاری آوارگی کا ہاتھ اب ہماری حصہ تک بھی آ پوچا آپ تو خامکہ بادل پر برس رہے تم چپ رہو بیگم اس کی چھوٹی شرافت کا پردہ چاپ ہو چکا ہے اب ہم اپنی سنوبر کو اس شیطان کے حوالے کبھی نہیں کریں گے بادل آج کے بعد یہاں ہم تمہارا سایا بھی دیکھنا نہیں چاہتے دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے میں یہ شادی کبھی نہ ہونے دوں گا سنوبر اور جاگیر حاصل کرنے کے لیے اپنے راستے کے ہر پتھر کو ہٹا دوں گا بڑا نیک رہتا ہے سرکار شیر ٹھیک کہتا ہے دور بھولی میں ایک ساپ رہتا ہے نا ہاں تالاب کے پاس کیوں دلے وہی درخت پر شیر بس ایک ساپ لاکر ساون کو ڈسوا دیا جائے سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم پر کسی کو شبہ بھی نہ ہوگا ساپ شیر لائے گا زور میں سرکار ہاں تم اور آج ہی کیا بات ہے بیٹی ساوانہ جبھی تک سو رہا ہے جی مالک نہیں کہتا تھا میں بڑا زہریلا ساپ لایا ہوں وہ ساپ تھا یا مچھر تم لوگ مجھے برباد کر دو گئی کچھ سمجھ نہیں آتا سرکار نہ جانے ساون کس مٹی کا بنا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ساپ نے اسے ڈسا ہی نہیں مگر میں اسے ڈسے بغیر نہیں چھوڑوں گا سنوبر کو جیتنے کے لیے میس بازی میں اپنا سب کچھ لگا دوں گا دیکھتا ہوں تقدیر اس کا کہاں تک ساتھ دیتی ہے ساون ابھی ابھی گوڑے پر سوار جنگل کی طرف گیا ہے مگر اب وہ واپس نہیں لوٹے گا کیوں در گئے معلوم نہیں جنگل چھپکا حملہ نہ کرتی کون چھیر اور کون گیدر اس کا بھی پتا کر جاتا ہے موسیقی 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 بادن اب بھی وقت ہے زندگی چاہتے ہو تو واپس چلی جاؤ مجھے زندگی سے پیار ہوتا تو یہاں کبھی نہ آتا آج ہم دونوں میں سے سلک ایک واپس جائے گا میں یتنکس میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار کی پیاس تمہارے خون سے بجھے مگر میری تلوار کی پیاس صرف تمہارے خون سے بجھے موسیقی 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 یہ ہمارا ہری فیصلہ ہے بیگم سنوبر کی شادی ساون کے ساتھ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی آج تک باہر نہیں بیا ہی گئی آپ کو اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا فیصلہ نہیں بدلے گا بیگم قرآن دستور کو بدلنا ہوگا ہم اپنی بیٹی کو خاندانی روایت پر کبھی قربان نہیں کریں گے کوئیل کوئیل آپ بڑے نصیبوں آنی ہیں بانو ہاں کوئیل میری امیدوں کی چمن میں بہار آگئی ہے اب ساون ہمیشہ ہمیشہ کیلئی میرا ہو جائے گا آپ آپ ساون کو بہت پسند کرتی ہیں ہاں بہت اپنی جال سے بھی زیادہ لیکن کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دور ہی کا ایک ویسہ پردہ ہمارے درمیان پڑا ہوگا ہے وہ اکثر مجھ سے باتیں کرتی کرتے کہیں اور کھو جاتے ہیں پیار میں ایسا بھی ہوتا ہے بانو کبھی کبھی دو دل ایک ہو کر بھی ایک دوسرے سے بہت دور رہتے ہیں تو نے بھی کسی سے پیار کیا ہے ہاں کیا تھا اور آج تک اس کی یاد باقی ہے اور اسے کیا وہ تمہیں بھول گیا شاید اس کے دل پر کسی اور مقبضہ کر لیا ہے یہ تو بڑا ذنب ہے جس کا پیار لوٹ جائے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہتا ارے تم رو رہی ہو نہیں تو یہ تو خوشی کے آسو ہے آپ کی ساون سے شادی ہو رہی ہے نا مجھے پتا کوئیل وہ کون بے رحم ہے جس میں تمہارا پیار چھینا ہے میں اب بہ حضور سے کہہ یہی تو مشکل ہے بانو کبھی کبھی لوٹنے والا لوٹیرے کا نام بھی نہیں اسے پہ جانے کا موقع ہی نہیں منا لیکن ساون مجھ سے پیار کرتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں آنکھیں تو دھوکھا بکھا سکتی ہیں تم مگر دل نہیں ساون میرا ہے وہ میرے سوا کسی کا نہیں سکتا تم نے اس پر اپنے محبت سا جادو کا رکھا ہے میں تمہارے چرائے ہوئے گیتوں کا گلہ کھونٹوں گی تم میرے زندگی سے کھیل رہی ہو میں تمہارے دلنگی کا خان مکتوں گی میں تمہارے خوشیوں کو ناغن بن کر دس لوگی ناغن بن کر دس لوگی 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 دس لوگ stadium موسیقا آئے اللہ! میری بچے! سنوبر! خوش میں آؤ! اس کا تو نیلا پڑتا جا رہا ہے! کہیں ساپ نے تو نہیں رس لیا! ساپ؟ نہیں نہیں! خدا نہ کرے! جاو! جلدی کس سپیرے کو بلا کر لاؤں! آپ نے مجھے بہت دیر سے بلایا نواب صاحب آپ نے مجھے بہت دیر سے بلایا نواب صاحب زہر اپنا کام کر چکا میری بچے! میری بچے! موسیقی کیا بات ہے؟ کیا ہوا سنوبر؟ ساپ نے دس لیا بیٹا ساپ نے؟ آپ لوگ ذرا بہا جائیے! جائیے جائیے! دیر نہ کیجئے! جائیے! تم لوگ بھی بھاڑ جاؤ! گروہ موسیقی موسیقی ساون سلوبر موسیقی 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 جلدی سے اپنے بین اور پتارا سنبھال ہم بڑی حویلی جائیں گے نوابزادی کا بیاہ ہو رہا ہے آج اپنے امیدوں کی بھارات جڑے گے اور وہاں میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا تماشا دکھا گا مجھے جانے تو چلو یہ کیسا شور ہے کیا ہو رہا ہے ایک سپیرا زبردستی اندر آنا چاہتا ہے آنے دو کیا چاہتے ہو اس خوشی کے موقع پر اپنا کمال دکھا کر اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں نواب صاحب اجازت ہے اگر تمہارے کمالات دیکھ کر ہم خوش ہوئے تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی موسیقی 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 موسیقی